اسلام علیکم ناظرین پروگرام جہاں سورج ڈھلتا نہیں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین کائنات کے حوالے سے دین کے حوالے سے ہر شخص کے ذہن میں بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور ان سوالات کی جستجو میں وہ شخص کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دین سے مذہب سے یا ایڈیولوجی سے وابستہ ہوتا ہے آج انہی سوالات کے حوالے سے ہم ایک گفتو کا آغاز کر رہے ہیں اور ہماری خوشنصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ایکسپرٹ کے طور پر موجود ہیں پروفیسر رفیق اختر صاحب پروفیسر صاحب امننٹ اسکولر ہیں مسٹریسزم پڑھاتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ بین الاقوامی حالات پر گہدی نظر رکھتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پہ پینل میں موجود ہیں قصیہ قادری ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں پرویس سعید صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر اقبال اور ڈاکٹر ہما بقائی میں آپ تمام حضرات کا بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اس پروگرام میں پروفیسر صاحب ہم بات کا آغاز کریں گے بگ بینک کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں کہ کائنات کی تخلیق اور اس کا آغاز کیسے ہو خاص طور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں بہت سارے اچھے جملے آپ نے انتہائی دوستان حفظہ میں میرے لئے ارشاد فرمائے میرے باتشیتوں کے وسیط تر ہے اور اس کا ایک کانسپس جو ہیں قرآن و حدیث دونوں سے ملتے ہیں تو میں اسے اپنے انداز میں شروع کر سکتا ہوں سبحانہ رب کا رب العزت اما یاسفون والسلامون علی المرسین والحمدللہ رب العالمین رب ادخل نمدخل صدق واخرج نمخرج صدق وجلیم اللہ دنکہ سلطان النصیرہ تو سب سے بڑی بات چی ہے کہ کسی وقت پال ڈیوی نے ایک جملہ اپنی کتاب مائنڈ آف گارڈ میں لکھا اور اس میں ایک جملہ لکھا کہ کرسچینٹی اور قرآن کا کانسپٹ جو ہے خدا کے بارے میں یا حقائق کے بارے میں ایک جیسا ہے ایک پہلی غلط فہمی ایک کاسمالوجس کو نہیں ہوئی اس سے بہت پہلے کارل سیہا نے ایک فتوے پہ جو ایک ہرمین شریفین کے عالم نے دیا تھا اس پہ ایک معمولی سا انزبات یہ ڈیولپ کیا کہ اسلام جو ہے سائنسز کی خوصلہ افضائی نہیں کرتا بہت عرصے سے یہ کانسپٹ جو ہے جنرلی مشہور رہا کہ اسلام میں سائنسز کا وجود ہمیشہ خطرے میں رہا ہے یا یہ کہ اسلام کسی سائنس کی حوصلہ افضائی نہیں کرتا بلکہ آپ دیکھیں گے برے سغیر میں جب کانسپٹ آیا اسے ڈاروینین ٹھیری کا کانسپٹ آیا تو اکبر الابادی نے بڑے ایک ذرفیہ انداز میں یہ لکھا کہ ڈاروین بولے بوزنا ہوں میں اور کہا منصور نے خدا ہوں میں ڈاروین بولا بوزنا ہوں میں سن کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر ہرکس وقدر رحمت تو اس قسم کا تفانن جو ہے اڈب اردو میں اور اسلامی کٹسیوٹ کے بارے میں جاری رہا مجھر خاضرین و حضرات قرآن کتاب تخلیق ہے اور سائنس کتاب تحقیق ہے ان میں تضاد اس وقت ہوگا کہ جب کوئی تحقیق جو ہے کسی قرآنی بلند خیال مقصد کے برابر نہ پہنچے گی اگر معمولی سی دو آیات قرآن سے اٹھا لی جائیں میں ابھی بگ بینک ایتیسس پر تو بالکل نہیں جاؤں گا اس کی تو وضاحت کے لیے مجھے بہت ساری قرآن و حدیث کی وضاحتیں دینی پڑیں گی میں ایک مختصر سے آپ کے دو آیات کی تلاوت کروں گا جس میں ایک آیت برہ راست کائنات کی تخلیق کے ساتھ پہ بستا ہے اور دوسری آیت جو ہے حیات کی تخلیق کے ساتھ پہ بستا ہے دونوں متصل آیات ہیں ان کی لیے کو قرآن کے بڑے صفحات استعمال نہیں ہوئے فرمایا اولم یرالذین کفر how dare you deny me اولم یرالذین کفر ان السماوات والارزا کانتا رت ففا تک نہوما in the beginning heavens and earth all were one mass then I tore them apart by force یہ پہلا جملہ جو حیات کائنات کی تخلیق کے بارے میں اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں یہ یاد رکھئے کہ اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں اللہ کی ہاں یہ کائنات سنگل نہیں ہے اللہ ایک بہت ساری کائناتوں کا مالک ہے اور ہر روز وہ ایک نئی شان سے نئی جدت نئی اختران نئی قوت اور نئی اسبات سے تلو ہوتا ہے مگر اس کائنات کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو جو شروع میں ایک وجود تھا یہ ایک مادرہ کا ہم نے اسے پھاڑ کے جدا کیا اور فتق کا لفظ جو ہے کاغذ جب پھٹتا ہے تو بے ترتیبی سے بھی پھٹتا ہے کہ ہم نے اسے اس طرح پھاڑ کے جدا کیا جیسے کاغذ کو کاغذ سے جدا کرتے ہیں اور دوسرے مشر میں فرمایا و جالنا یہ لفظی ترجمہ قرآن اس وقت شرمندہ معانی ہو گیا جب آپ نے اسے تعویل کے درجے میں رکھ دیا اور بہت سارے ان بلٹ خیالات کے ذریعے جب آپ نے قرآن کی تعویل شروع کر دی تو قرآن کے اصلی معانی گم ہونے شروع ہو گئے جس ماجن کہ عشق میں آپ کو گا و جعلنا اور پیدا کیا من المائے پانی میں سے کل شین تمام حیات دو آیات بڑی مختصر اوپر تلے کی آیات اور ان دو آیات میں سے ایک آیت جو ہے کائنات کے اورجن سے ڈیل کرتی ہے اور ایک آیت جو ہے حیات کے اورجن سے تخلیق سوال کیا جاتا ہے سائنسز پرٹیکلر یہ کوسٹن کرتے ہیں کہ جب ہم اتنی محنت کر لیتے ہیں اتنی سادی مشکلتیں اٹھا کے لیبارٹریوں میں ڈماغ جلا کے اپنے صاحب کو شب و روز کی محنت سے گزار کے جب میں ایک حصول دریافت کرتے ہیں تو آپ اچھے مسلمان وہ اگلے دن قرآن سے نکال لیتے ہیں آپ فوراً اسے جسٹیفائی کر لیتے ہیں آپ ان سٹیٹمنٹس کو کہیں نہ کہیں قرآن سے نکال کے ہمارے خدا نے پہلے بھی ایسے کہا مگر خیادر حضرات ابھی تو سائنسز ان آفاق کو تیہ کرنے میں ناکام ہیں جن کا ذکر پہلے سے خدا قرآن میں کر بیٹھا ہے جب وہ یہ کرتا ہے تو اس سے مراد ایک کائنات ہوتی ہے تو کہتا ہے اللہ تو وہ ہے جس نے تمہارے لئے سات کائنات تخلیق کی وَمِنَ الْأَرْزِ مِشْلَهُن اور اس میں سات زمین تمہاری طرح کی زمین تخلیق سات زمین تخلیق کی تمہاری طرح کی اور یہ نہ سوچا جائے کہ ان زمینوں میں خدا کا حکم نہ اترتا تھا اس کو کوالیفائی کیا اگلی آیت کے ساتھ وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَإِنَهُمْنَا اور ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے اور یہ بات اس لئے بتا رہا ہوں لِتَالَمُو تم کہ تم اچھی ترے جان جاؤ کہ تمہار رب کتنی قدرت والا کتنا بڑا ہے کتنا عظیم المرتبت ہے اور خاتن حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلی وآلی ایک مرتبہ پوچھا گیا تو حضور نے فرما کہ جب لوگ جنت میں داخل کر دئے جائیں گے تو پھر بھی جنت میں بہت جگہ بچے کرے گا نئی دنیا تخلیق ہوگی نئے لوگ پیدا کرے گا نئے سرے سے حساب و کتاب شروع ہوں گے پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے یہ حدیث ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کر کہ یہ سات کائناتوں اور سات زمینوں کا طوارت چلتا ہے اور خدا وند کریم لوگ پیدا کر کیونکہ جنت اتنی چھوٹی نہیں ہے جتنے لوگوں کا گمان ہے اللہ تعالیٰ نے جنت کسی مولوی صاحب کے لیے نہیں بنائی ہے جنت کی وسطیں اتنی زیادہ ہیں کیونکہ انسانی مجرمنٹ ابھی اس میں سے ایک زمین اور ایک آسمان کو پوری طرح نہیں ماب سکی تو خدا وند کریم نے صرف ایک جگہ کہ یہ وہ جنت ہے اس جس جنت میں تم لوگ داخل کیے جاؤگے ارض وحس سماوات وال ارض کہ اس کی چوڑائی سات آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے بزیاد ہے کتنی ہیوج موسٹ کسی گالیکسی کا یا سٹار کا تصور جہن میں آتا ہے جو جنت ہے اور جس جنت میں ایک مکان دوسرے مکان سے پانچ سو برس کے فاصلے پر ہے اور پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کسی کو ہمسائے کی عرض پڑ گئی تو کیسے پہنچے گا فرمایا بوراک کے ذریعے اگر آپ غور کرو تو بوراک برک سے ہے اس